موسیقی عدم استحقام پیدا کرنے اور بیرون ملک پاکستان کا نام بدنام کرنے والے اناثر کو جمہوریت میں کوئی دلچسپی نہیں مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی مری میں سینیٹر عرفان صدیقی سے گفتگو کہا درشتگردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے مسلح افواج اور سیکیورٹی داروں کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے کیونکہ امن و امان کا سرمایہ کاری اور ترقی اور خوشحالی سے گہرہ تعلق ہے پارلیمنٹ کو توانہ کردار ادا کرنا چاہیے سندھ کی حکومت نے اپنے پندرہ سالہ انٹرپٹڈ دور حکومت میں جو کچھ بھی نہیں کیا سندھ آباد ہو گیا آج الحمدللہ آسف علی زرداری صاحب کی سربرائی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربرائی میں کراچی میں قوف کا راج نہیں ہے آج بوری بند لاشے نہیں مل رہی اس شہر میں آج کوئی بندہ اس شہر کو بند نہیں کرا سکتا اور تم لوگ کو یہ بات کھٹکتی ہے ایمکیم پاکستان اور پیپلز پارٹی میں پھر گرمہ گرمی مستوک امال کے پاکستان پیپلز پارٹی پر تنقید کے نشتر وزیرالہ سندھ کی ترقیاتی دعوی کو رس کر دیا بولے سندھ حکومت نے عوام کی آنکھوں میں دھول ہو کی اربو روپے صرف اشتہارات پر لگائے جا رہے ہیں یہ پیسہ کسی کا ذاتی نہیں میرا اور آپ کا پیسہ ہے مستوک امال نے اپنے دور کے کارنامے بھی گنوا دیئے جس پر میر کراچی مرتضی وحب میدان میں آگئے جوابی بار کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ مستوک امال کو اس شہر نے بنایا وہ کہتے ہیں کراچی برا ہے کراچی اس وقت برا تھا جب یہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی آج پورا دل تکلیف میں ہے لیکن اپرانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں کہ نہ پاکستان میں استحقام ہے نہ موشی استحقام ہے آج پاکستان کی قومی اسمیلی سبائی اسمیلی کی حالت یہ ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت الیکشن کھارے ہوئے ہیں ہمارا آسان سمر اپنی جماعتوں کے اندر تھا جن کا حصہ رہے ہیں لیکن جب ہر قیمت پر اقتدار کی سیاست ہو جائے اس کا حصہ رہنا ذرا مشکل ہو جاتی ہے نئی جواد عوام پاکستان پارٹی کا بقائدہ اعلان لانچنگ تقریب سے شاید فاکان عباسی کا کتاب کہاں مانگنے والے لوگ ملک نہیں چلا سکتے حکمرانوں کو ملکی حالات کی کوئی پرواہ نہیں ملک میں سیاستی استحقام ہے اور نہ ہی موشی استحقام پارٹی کے سیکریٹری جنرل مفتا اسمیل کا کہنا تھا کہ سیاست صرف سیاستدانوں ججو اور فوجیوں پر نہیں چھوڑ سکتے نئی جماعت بنا دی ہے کوئی بھی اس پارٹی میں شامل ہو سکتا ہے نئی پارٹی اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نظام ایک وہ نظام ہے جو کہ صرف اشرافیہ کے لیے کام آتا ہے اور آن پاکستانی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا ہے اور جن پارٹیوں میں ہم تھے حکومت میں بھی رہے ہیں اور وزارتیں بھی آج بھی ہم کو مل سکتی تھیں لیکن اس وزارت کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس وزارت سے آپ اپنے ملک کا کوئی فائدہ نہ کر سکیں آج عرب پتی سرمایہ کار جمع ہوئے پرانی ٹیپ چلائی گئے تضاد سے بھرپور تکریریں کرنے والے ماضی میں اقتدار سے لطف اندوز ہوتے رہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اتا تارڑ کا عوام پاکستان پارٹی پر رد عمل کہا عوام سوال کرتے ہیں کہ جب ملک کی سب سے بڑی کرسی پر برزمان تھے تب آپ کیوں خاموش تھے کیونکہ ہم کورٹ جا چکے ہیں عدالت سے ہی ہمیں نوسی ملی تھی اس لیے ہم نے فور دی ٹائم بینگ آج کے منعقدہ جلسہ اس جلسے کو آج ہم پوسپون کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اشورہ کے فوراں بعد لیگل پروسس کے ذریعے ہم لوگ کریں گے وجہ کیونکہ ہمیں کورٹ نے عدالت نے اجازت دی تھی جس پہ اس انتظامیہ نے کنٹیم آف کورٹ کمٹ کی ہے پی ٹائی کا ترنول میں جلسہ منصوخ بیرسٹر گوھر علی کا اعلان کہا ہماری سیاسی کمیٹی نے جلسہ منصوخ کرنے کا فیصلہ کیا اب یہ جلسہ شورہ کے بعد ہوگا ہم نے ہمیشہ قانون کا سہارا لیا اسی کے تحت ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی عمر عیوب خان کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹائی لاہور کراچی اور فیصلہ بعد میں بھی جلسے کرنے کی تیاری کر رہی ہے تحریک کا اعلان بانی چیرمن پی ٹائی کریں گے رات کے اندھیرے میں آدھی رات اینو سی کینسل کیا ڈپٹی کمیشت آپ ان لوگوں نے ہمارے وکیل شیف شاہین صاحب کو رات کو انہوں نے انفارم کیا حالانکہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو دن کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم عدالت جا سکتے انہوں نے جب اینو سی کینسل کیا تو بغیر اینو سی کے اگر ہم جلسے پہ جاتے تو پھر وہی نو مائی والی کہانی دورائی جاتی ہمارے ساتھ ایک بار پھر پہلے جلسے کی اجازت دی گئی پھر نوٹفیکیشن منصوب کر کے رات کو بتایا گیا جلسہ کرتے تو نو مائی جیسے الزامات لگا جاتے پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کی پروگرام تبدیلی میں ڈاکٹر دانش سے باٹھی کہا اجازت منصوب ہونے کے خلاف عدالت گئے پیر کو سمات ہوگی سیاست ہوگی تو ملک آگے چلے گا پی ٹی آئی کو اس لعبات میں جلسے کی اجازت دینا یا نہ دینا انتظامیہ کا فیصلہ ہے وفاق وزیر قانون آزم نظیر تارکہ حافظ آباد مجلسے سے خطاب کہا انتظامیہ اور خفیہ داروں کی رپورٹ کے مطابق ترنول کا علاقہ حساس ترین ہے محرم الحرام کے دوران تمام انتظامیہ ہائی الیٹ ہوتی ہے ہمارے جو تاجر بہن اور بھائی ہیں ان پہ ٹیکس کا بلکل اطلاق ہوگا کہتے ہی ہیں کہ کرنا تو ضرور چاہیے لیکن ہماری طرف نہ دیکھیں مجھے تو یہ اخترار نہیں سمجھاتی میں بار بار یہ کہتا ہوں یہ واحد ملک ہے اس دنیا میں جہاں نون فائلر کے اخترار نکلی کم از کم اس سال ہم اس کو اس لیول پہ لے کر گئے ہیں تو کوئی دو تین چار پانچ دفعہ سوچے ضرور ہر بندہ کہتا ہے تیرہ فیصد ٹیکس پر جائیں مگر کہتے ہیں کہ ہماری طرف نہ آئیں ہمارے پاس سارا ریکارٹ ہے سب کو فائلر کریں گے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنزیب کی تقریب سے گفتگو کہا نگرہ حکومت میں جو کام ہوئے اسے ہی آگے لے کر چل رہے ہیں وزیر مملکت علی پر ویس بولے اس وقت غیر معمولی حالات ہیں بجٹ کی تیاری میں بزنس کمیلٹی سے بھرپور مشاورت کی اورنز کی تجویز لی ستر سال ہم نے ریونیو کھٹا کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کریں گے حالیہ بجٹ کے حوالے سے جو فلو ملز پر ویڈھولڈنگ ٹیکس دو ست چھتیس جی اور دو ست چھتیس ایچ کا نفاظ کیا گیا اس کے خلاف تمام میمبران نے اپنے شدید تحفظات کا خیال اظہار کیا اور تمام سبائی شرکت نے قیادت نے شرکت کرتے ہوئے اس عمر اور یہ جو ویڈھولڈنگ لگایا گیا اس حوالے سے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس کو فل فور ختم کیا جائے کلار ملز اسوسیشن نے ویڈھولڈنگ ٹیکس مسترد کرتے ہوئے دس جولائے سے ملک گیر ہر طال کا اعلان کر دیا چیئرمین آسیم رزقی لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کہا چاروں صبح کی اسوسیشن کے تمام چیئرمینز نے مشترکہ طور پر ویڈھولڈنگ ٹیکس کو مسترد کر دیا مطالبہ تسلیم نہ ہوئے تو بودھ سے واشنگ اور گیارہ جولائے سے پسائی بند کر دیں گے مطالبہ تسلیم نہ ہوئے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ چیئرمین اور ایف بی آر کی طرف سے صرف اسی پنجاب کو سنا جا رہا تھا ہمیں اعتراض نہیں ہے کسی بھی شیئر کو سنا جائے لیکن سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شیئر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والی تاجی تنزی میں وہاں موجود تھی ان کے نمائندے بہت ہاں دفعہ کہا گیا کہ کراچی کو آپ سننا چلو کریں تاکہ ہماری جو گریونسز ہیں وہ ایف بی آر تک کونچے اور سب سے زیادہ ٹیکس بھی ہم دیتے ہیں ہماری گردن پر سب سے زیادہ آپ کا ایف بی آر کا پاؤں ہیں تاجی دوست سکیم کے اجلاس میں بد نظمی کراچی کے تاجی سیخ پا آئی ٹی ون آفیس میں منقضہ اجلاس کا بائیکار اجلاس سے باہر آگر شرجیل گوپلانی کہتے ہیں کہ ملک میں سب سے زیادہ کراچی کے تاجی ٹیکس دیتے ہیں چیئرمین ایف بی آر نے ہر شہر کے تاجیروں کو سنا مگر کراچی کے تاجیروں کو نہیں سنا گیا اجلاس میں بیلڈرز آٹو موبائل ہول سیل ارزو ریٹیلر شامل تھے پنزاب کے مختلف شہروں میں بارش لاہور سیالکوٹ مرید کی اٹک پنڈی گجرہ والا ملتان میں تھنڈی ہواں کے ساتھ برسات گرمی کا زورٹ اوڑیا سن میں آج رات سے مونسون ہوایں داخل ہونے کے امکان کل سے آٹھ جولائی کی درمیان تھرپارکر عمرکوٹ اور میرپور خاص میں گرد چمک کے ساتھ بارش کے امکان کراچی اور سجاول میں پیر اور منگل کو گرد چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہیں ننکانہ صاحب کے علاقے شاکوٹ میں مسلسل بارش کے باعث مقام کی چھت گر گئی ایک بچہ جام بھاک ایک بچی شدید زخنی آج پاکستان کے کسی بھی مقام سمائے محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا لہٰذا اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا انشاءاللہ یکم محرم الحرام چودہ سو چھالیس حجری با مطابق آٹھ جولائی دو ہزار چوبیس بروز پیر کو ہوگی پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا یکم محرم الحرام پیر جبکہ یوم آنشو سترہ جولائی بروز بدھ کو ہوگا شیئمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کا کوئٹر میں اجلاس کے بعد اعلان خودی عرب میں یکم محرم الحرام آج ہوگی نئے اسلامی سال کا آغاز خانہ کعبہ کا غلاف تبدیل ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب یکم محرم الحرام سے شروع ہونے والے نئے اسلامی سال کے آغاز پر غلاف کعبہ تبدیل کیا گیا غلاف کعبہ رشم سونے اور چاندی کی تار سے سلائی اور کڑھائی کر کے تیار کیا جاتا ہے اس عمل کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں ظاہرین موجود اللہ اکبر کی صدایں اسٹیل ٹاؤن پولیس کی پائرنگ سے خاتون کے جابہاک ہونے کا معاملہ سنگین ہو گیا کیٹی بندر کی رہائشی خاتون سائرہ سموک ورسا کا مین نیشنل ہائیوے اور گھگر پھارٹک پر بارہ گھنٹے سے دھرنا سائلی علاقوں کے سیکروں لوگوں سمیں سیویل سوسائٹی کے افراد شریک کراچی چھٹا بدین ہیدراباد قومی شارہ بھی بلوگ کارڈیوں کی طبیل کتارے لگ گئیں واقعی کا مقدمہ ایسے چھو اسٹیل ٹاؤن اور ہلکار کے خلاف ترچ کرنے کا مطالبہ کراچی کیلہ کے کلفٹن میں فلیٹ کی تیسری منزل سے گھریلو ملازمہ کے گرنے کا واقعہ متاثرہ ملازمہ کا ویڈیو بیان بول نیوز نے حاصل کر لیا سمینے کی مطابقوں سے نشاور چیز دے کر نیچے پھینکا گیا لڑکی کے اہلے خانہ نے اپارٹمنٹ کے مالک سے نیچے اسپتال میں طبیعی امداد فرہم کرنے کا مطالبہ کیا اپارٹمنٹ کے مالک کے مطابق سمینہ گزشتہ چند برس سے گھر میں کام کرتی تھی پولیس نے واقعی تحقیقات کا آغاز کر دیا مٹیاری میں نیو سعید آباد کے قریب قومی شارعہ پر مسافر کوچ اُلٹ گئی ایک مسافر جابہاگ جبکہ تیس سے زائد زخمی ہو گئے مسافر کوچ کراٹی سے پنجاب جا رہی تھی اوور ٹیک کرتے ہوئے اُلٹ گئی جابہاگ شخص کی شناک یہیم یارفان کی رہائشی خادم حسین کے نام سے ہوئی ورلڈ چیمپین شپ آف لیجنز میں پاکستان نے مسلسلہ تیسری کامیابی اپنے نام کر لی ایونٹ کے اہم تاکرے میں گرین شرٹس نے بھارت کو شکست دے دی دو سچوالے سنز حدف کے حصول میں بھارتری ٹیم ناکام رہی پاکستان کی جانب سے کامران اکمل ستتر اور شرجیل خان نے بہتر رنس کیننگز کے لی سویب مقصود نے اکی آون رنس سکور کیے شاہد افریدی صفر پر آؤٹ ہوئے شویب ملک پچیس رنس کے ساتھ ناٹ آؤٹ رہے تارگل میں دشمن کا جرت و بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوشک نشان حیدر کا آج پچیس و یوں میں شہادت بنایا جا رہا ہے حوالدہ ڈالک جان شدید زخمی ہونے کے باوجود بورچہ چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے بمثال شجاعت اور جذبہ شہادت کے اعتراف میں نشان حیدر اتا کیا گیا اسرائلی فوج کی بربریت نصیرات مغازی اور بوریجی کیمپوں سمید پچاس مقامات پر بمباری پانچ صحافیوں سمید ستاسی فلسینی شہید حملوں میں صحافی امجد اہلیہ اور بچے سمید شہید ہو گئے حماس اور حزباللہ کے اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر شمونہ شہر میں دو اسرائیلی فوجی زخمی اسرائیل نے لبنان پر مزید حملوں کا اعلان کر دیا انتر سالہ ہارٹ سورجن مزود پیش رکیان ایران کی نئے صدر منتخب اس لاح پسند مصود پیش رکیان نے بیس لاکھ ووٹ سے قدامت پسند حریف سعید جلیری کو شکست دے دی مصود پانچ بار ایرانی پارلیمنٹ کے رکن اور ایک بار نائف صدر بھی رہے شہباز شریف کی نو منتخب ایرانی صدر کو مبارک باز مریم نواز کا بھی نو منتخب صدر مصود شکیان کے لیے نیک خواہ شاک کا اظہار اور لیڈیئٹر کے مشہور دکار سلکرو پہلی بار ہورر فلم میں جلوگر دنیا بھر کے شائقین کا انتظار ختم ہالی فورٹ فلم دی ایگر سزم دو روز بعد ریلیز ہو رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے